مکھے منطری اور بیسلہ اپنے اپنے فیصلے پر اڈیگ نظر آ رہے ہیں ڈیڈلوک کین ستی بن گئی ہے کیا کچھ راستہ نظر آ رہا ہے اس کا دیکھیں مادر ابھی تھوڑی دیر پہلے پریشاشنی قدکاریوں سے پتہ لگا کہ وہ کوئی بیچ کا راستہ نکال رہے ہیں لگتا ہے کہ سرکار سے کوئی نیا فرمان آیا اور اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید کوئی پرتنیزی منڈل بیانہ آ جائے اور بیسلہ کو اس بات کے لیے راجی کر لیا جائے کیونکہ یہ ہو سکتا ہے اس نے پرتنیز منڈل کے صدر جو سرکار کے طرف سے ہو وہ کم ہو یا اس کو چارکتہ بھر اس کو نپٹا لیا جائے لیکن جو بیسلہ ہے وہ بیانہ کے لیے آ رہے ہیں اور وہ کھیبانتری جیپور کی لیے لیکن جو پرشاشنی قدکاریوں کو کہنا ہے کہ کوئی بیچ کا راستہ آج دوپر تک نکال لے کی سمبھاؤنا ہے اور شاید اس کے لیے ایک ڈر یہ بھی ہے کہ آج ایک لاکھ سے ادھیک لوگوں کو پیلو پورا جو جہاں پہ ریل کی پٹری ہیں جہاں پہ آندل کاری بیٹھے ہیں وہاں پہنچنے کی سمبھاؤنا ہے اس بات کو دیکھتے ہوئے پرشاشنی قدکاریوں نے آگے پوری جانکاری دیا ہے اور اسی کے لیے سب تیاریاں شروع ہوئی ہیں مہدوری جی کس طرح کی تیاریاں کی گئی ہیں پیلو پورا میں ایک لاکھ لوگوں کے آنے کی خبر کے بعد کس طریقے کی سرکشہ ویوستہ خاص طور پر وہاں کی گئی ہے دیکھیں مہدوری بیسے پیلو پورا کے پہلے جو پول ہے اس کے پاس میں قریب ساٹھ کمپنیوں کے پرسینی دیوہ تینات ہے بی ایس ایف ایس میں آری سی ہے جس میں سی آر پی ایف آری ایف ہے اور پولیس پرشاشنی کے ادھیکاری ہیں لیکن ساتھ میں کل جیسے رات کو تین لوگوں کو پکڑا گیا جن کے پاس ہاتھیار ملے ہیں تو پولیس اور جو اینے ایجنسیاں وہ ساتھ چیپ تو ہی ہیں لیکن آج ایک لاکھ لوگوں کی بھیڑ کو لے کر کے پولیس پرشاشنی زیادہ چنتہ میں اس لئے سرکار کو یہ میسیج بھی بھیجا گیا ہے اور دوفر کے بعد میں کوئی بیچ کا راستہ نکلے جانے کی سمبابنائے بھی نظر آ رہی ہے ایسا پرشاشنی کا ادھیکاری بتاتے ہیں مہدوری جی پرشاشنی نے اپنی اور سے پورے بندبست کیے ہیں جس سے کسی بھی طرح کی اپری اگھٹنا کو روکا جا سکے لیکن جس طریقے سے بیسلا بلکل نظر آ رہے ہیں اڑھیک اپنے فیصلے سے ساتھ ہی ایک لاکھ لوگوں سے وہاں آنے کا احوان کیا گیا ہے بیانہ میں کیا لوگ اب وہاں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں کتنی تعداد میں گورجر اگھٹا ہے فلحال بیانہ میں حجیب آپ یہ بتائے کہ راجزرو کا یہ جو مقدمہ درج کیا گیا ہے کرنیل کی روری سنگھ بیانسلا پر اس کے بعد کتنا گرما گیا ہے اس وقت محول بیانہ میں دیکھی رومانہ کل شام کو پانچ ویسے جب سانتی وارتہ شروع ہوئی تھی اور ادھر تو وارتہ شروع ہی ادھر کرنیل کیلوڈی سپ کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا کل شام سے ہی گوجر سماج کا پیلو پورزہ پہنچنا جاری ہو گیا آج پیلو پورا میں گوجر سماج کافی تنکھیا میں پہنچ چکا ہے تو ان کے دماغ میں کہنے کے گزتہ کی ایک طرح سرکار وارتہ کر رہی ہے اور دوسری طرح راجدروں کا مقدمہ ان کے اخلاف کلا رہی ہے جس میں درستہ کی سجا کا پرادہ رہا ہے تو گوجر سماج کا اس وقت نراز ہونا لازمی ہے کیونکہ سرکار دونا پکس کو الگ لگ طریقے سے لے رہی ہے جو بلکل کیا کہیں کہیں لوگوں کے بیچ یہ سندیج بھی چاہ رہا ہے کہ سرکار دوہرے مابدند اپنا رہی ہے ایک طرح گوجر نیتاؤں سے کہا جاتا ہے کہ آئیے بات چیت کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ دوسری طرف کہیں کہ یہ سندیج دینے کے لئے کہ بہت ہی سخت ہے راجدر سرکار جو ہے معاملہ درج کروارہی ہے قانونی دیکھیں رومانا آپ کا کہنا بلکل ٹھیک ہے سب سے بڑی بات یہ رہی ہے جو کمیونکیشن گیپ ادھکاریوں اور نیتاؤں کی بیچ ہے وہ سمجھ بھی نہیں آرہا جہپور میں بیٹھ کر کے سرکار اور ادھکاری کیا چاہتے ہیں یہ سمجھ یہاں کے جو دیکھا رہی ہے وہاں کیا کنوے کرا رہے ہیں یہ سب کو پتہ نہیں چل با رہا اس لئے یہاں تو مقدمتہ جو رہا ہے اور وہاں بھارتہ چل رہی تو کمیونکیشن گیت کی کمی صاحب دکھائی دے رہی ہے یہ رومانا جی اب یہ بتائیے جس طرح خود شریشری روشنکر پہنچ سکتے ہیں وہاں پر مدھیس تتا کرنے کے لئے باتشیت کرنے کے لئے گوجر نیتاؤں سے اس پر کیا کہنا ہے کارنل کروڑی سنگھ بینسلہ کا کس طرح کا روکے گوجر نیتاؤں کا دیکھیں کارنل کروڑی سنگھ بینسلہ کل رات کو جب پہلی وارتہ اس سکارات مارتہ سے بہت خوش تھے لیکن آج تو جب داردور کا مقدمہ ہوگا اس کے بعد میں سولہ لوگوں کام تک نہیں چھوڑے گئے تو آج وہ کافی گستے میں سے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ بھلے ہی مجھے فانسی لگ جائے لیکن اب تو جب تک چٹری نہیں پہنچے گی تر تک پٹری نہیں چھوڑیں گے اور ہمارے لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے تر تک وارتہ نہیں کریں گے بہت ادھیک گستہ ہے بہنے تو روی شنکر جی کے جانے سے سمبھو ہے شہر دن کا گستہ شان تو اور کوئی بیچ کا راستہ نکل پائے جس سے کہ یہ سبھی لوگوں کو رہت مل سکے رومانہ جی بنے رہی ہے راجیب آپ ہمارے ساتھ زینیو سمبھاتاتا پرشوتم بیشنم